اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کی دعاوں سے آئی ہوب کہ آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں بہت ہی خوش ہوں گے ہستی اور مسکر راتے ہوں گے تو ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میری شکل پہ ہی بارہ بجے ہوئے اصل میں نہ ٹرین لگایا نہ کچھ بھی تو میں نے سوچا کہ اپنا ولوگ جو ہے اسی آحالت میں آپ سٹارٹ کر لیتی ہوں جیسا کہ آپ سب کو پتہیئے کہ سردیاں جو ہیں وہ اپنے اروج پہ ہیں فراچی میں تو بقائدہ سردی آئی نہیں اور گرمیاں واپس آنا شروع ہو گئی ہیں لیکن ہیر جو دو تین دن کی سردی تھی اس نے سب کا تقریبا یہاں پہ گلہ حراب نزلہ زکام بخار جو ہیں نا اسی چیزیں سب پوئی ہوئی تھی آپ کو میری وائسے بھی لگ رہا ہوگا اور دیکھیں پانی میں سے دھوان اٹھتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے نا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ صبح میں جب اٹھتی ہوں تو میں پانی گرم کر کے وہ لے لیتی ہوں تل میں پانی رکھنے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ساتھ پانی نہیں پی سکتے بھر کے گلاس تو میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد سپ لیتی رہتی اس میں سے اور پانی جو ہے وہ میرا بھلے گھنٹے میں ہتم ہو دو گھنٹے میں ہو چار گھنٹے میں ہو لیکن میں یاد رہتا ہے کہ میں نے پانی پینے تو ایک طرف ساگو دانا محمد کا بن رہا تھا دوسری طرف والو جو ہے وہ بوئل ہو رہے ہیں تو یہ ہماری صبح کی روٹین جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو رہی ہے ناشتہ بنانے سے پہلے کی ابھی ابھی مجھے باہر سے آواز آئیے ہمارے گھر میں کوئی آیا ہے آپ لوگ سے ملواتی ہو کہ کون آیا ہے اسلام علیکم علیکم السلام پہ سالیہ کا میرے بھی برزے بہت پوچھتے تھے سمینہ کا آئے سمینہ کا آئے تو آج ملے کے لیے آئیے شکر ہے آج نکالی لیے سمینہ ہے تو چلے اب ہم بیٹھتے ہیں اس سے باتیں کرتے ہیں تو جی بہت ساری میری بہنیں تو پہچانگی ہوگی کہ یہ کون تھی یہ سمینہ جو کہ میری ہیلپر تھی اور بہت اچھی ہماری اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس جتنی بھی ہیلپرز آئیں ہیں اگر ان کی اور میری بانڈنگ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور اگر ان کو کسی وجہ سے کسی مجبوری سے کام چھوڑنا بھی پڑتے ہیں کہیں دوسری جگہ جانا بھی پڑتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ وہ مجھے ملنے کے لیے ضرور واپس آتی ہے تو مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے ہیڈ جیسی وہ آج آئی صبح اس نے سرپرائز دیا کیونکہ یہ میرا ولوگ جو تھا وہ سنڈے کی دن کا تھا اور میں تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے کل بھی ولوگ نہیں اپلوڈ کر پائی اور آج کل جو ہے نا میں تھوڑی سی دی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں ویوز دیکھ کے اپنے کے ویوز بہت زیادہ ڈاؤن ہو گئے اس وجہ سے پھر میرا دل نہیں کرتا کہ میں ریگولر ولوگ اپلوڈ کروں خیر آپ لوگ کی دعائیں چاہیے بس آپ لوگ کا پیار ہے جو مجھے اچھا چھے کومیٹس کرتے ہیں لائک کرتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں آپ اپنی ہمت کو بلکل بھی نہ ٹوٹنے دیں آپ اپنے ریگولر ولوگ اپلوڈ کرتی رہیں انشاءاللہ کامجہ بھی ضرور ملے گی اچھا سمینہ جیسی یہ آئی تھی پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کافی دیر بیٹھی باتیں چاہتے کی اس کے بعد پھر آج آلو والے پراتھیں بننے تھے ساتھ میں چاہیے تھی میں نے کہا سمینہ ناشتہ تو تم نے لازمی کر کے جانا ہے تو کہہ رہی نہیں آپ ہی میں ناشتہ نہیں کروں گے اصل میں یہ شروع سے بہت کم کھاتی ہے اصل میں یہ کیا ہے کہ یہ ماوہ کھاتی ہے اس ماوے کی وجہ سے اس کی مطلب کہ یہ روٹی زیادہ نہیں کھا پاتی ہے تو ہیر اب بھی اس کو پھر زبردستی آدھا پراتھا دیا ساتھ میں چائے کا کب دیا اور وہ کھا کے پھر وہ چلی گی تھی واپس کیونکہ اس کو واپس اپنے آپی کے گھر جانا تھا جہاں وہ کام کرتی ہے اور میں نے یہ کافی دن سے یہ جو درازہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت زیادہ محس ہوئے ہوئے تھے تو ہیر میں پہلے آپ کو پتہ شادی کی تیاریوں میں بھائی کی شادی کی تیاریاں کرتی رہی پھر اس کے بعد شادی میں چلے گی واپس آئی تو میں روزانہ سوچتی تھی کہ آج یہ بیٹھ کے کلین کروں گی آج بیٹھ کے صاف کروں گی تو وہ ٹائم اسی طرح گزر گیا تو میں صاف نہیں کر پائی تھی ہیر شبانہ اپنے کام کر رہی تھی وہ اپنی جھاڑ پوچھ اور صفائیوں میں لگی ہوئی تھی میں نے پھر جلدی سے وہ دراز اگرہ سیٹ کر لی صبح کے ہماری ساری صفائیاں کمپلیٹ ہو گئی تھی اور آج ناشتے میں آلو کے پراتھے کھائے تھے پھر دوپہر میں کوئی اتنا ہاس کھانا رہتا نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے صبح جب بھہوی ناشتہ ہو جاتے تو دوپہر کی اکثر ہی چھٹی ہو جاتی ہے تو پھر آج میں نے بنانی تھی بریانی اچھا پہلے جو آسے چاول لے کر آجے تھے وہ ساڑھے تین سوڑ پہ کلو والے تھے وہ بہت اچھے چاول تھے لمبے والے چاول تھے مطلب مزہ آتا تھا ان کو بنانے کا جب ان کی فائنل لک دیکھتے تو وہ بہت اچھی لگتی تھی آسیر نے اس دفعہ اس سے بھی اچھے چاول جو ہے لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نورین کو بڑا آج کل مزہ آ رہا ہے اچھے والے چاول آپ کو پتہ جب چاول ٹوٹا ہوتا ہے یا پھر وہ مزہ نہیں آتا موٹے والا چاول ہوتا ہے تو اس کی لک بھی اتنی مزے کی نہیں آتی کھانے میں چاہے ٹیسٹ ہونا ہو دیکھنے میں چیز جو ہے نا وہ زبردست لگنی جائیے تو حیرہ اس دفعہ سیو جادہی کوئی مہنگے چاول لے آئے چار سو سے بھی اوپر تھے اب سارے چار سو یا چار سو بیس کچھ اس طرح سے تھے مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے تو میں آسیر کو گصہ ہونے لگی کہ آسیر اتنے مہنگے چاول کیوں آپ لے کر آئے ہیں یہ بہت زیادہ مہنگے ہیں وہ چاول بہت اچھے تھے جو آپ سارے تین سو کے لے کر آئے تھے اور پکنے کے بعد ان کا کافی اچھا ٹیس تھا حیرہ اسیر نے کہا کہ تم ٹرائے کرو اگر یہ چاول اچھا لگا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر میں واپس وہی والے لے آؤں گا اور میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو بولا تھا کہ میں بچٹ پر بھی ولوگ بناوں گا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آج کہ مجھے جو ہے نا وہ شادی کے بعد کب آسٹ نے جو ہے وہ ہرچہ دینا سٹارٹ کیا یا پھر کب میں نے کس طرح سے جو ہے وہ اپنے گھر کا ہرچہ کرتی ہوں یہ وہ میں ساری آج باتیں میں اپنے دل کھول کے آپ لوگ کے ساتھ کرنے والی ہوں کیونکہ میں نہ سوچی تھی کہ میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور کروں گی بہت ساری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کی ابھی شادیوں ہی ہوں گی یا پھر جن کی شادیاں کافی در پہلے سوئی ہیں لیکن ان کو ہرچہ جو ہے نا اکثر گھروں میں یا اکثر شوہر جو ہیں تھوڑا لیٹ ہی تاکہ میری بیوی کو سمجھ آجیں ذرا انہوں اکل آئیے تو پھر میں اس تبات ہرچانوں دینا شروع کرانگا تو مطلب کچھ لوگ ایسے بھی سوچتے ہیں بہت اچھی بات ہے میں کہتی ہوں کہ جب میری شادی ہوئی تھی نا تو عاصف ماشاء اللہ مجھے بہت کھلا ہرچہ دیتے تھے کیونکہ اس ٹائم پہ جو ہمارا کام تھا وہ بہت ہی اچھا تھا عاصف اور میرے ابو جو ہیں وہ دونوں پارٹنرشپ پہ کام کرتے تھے اور ہماری اپنی جو ہے نا یہ جو فلور میلز ہوتی نا جہاں پہ آٹا وغیرہ مطلب بنتا ہے ان کی جو مشینری تھی نا اس کے میرے ابو ماشاء اللہ سے انجینئر تھے اور عاصف اور ابو دونوں پارٹنرشپ پہ کام کرتے تھے اور جب میرے ابو جو ہیں مطلب عاصف کو بھی ماشاء اللہ اچھا ہرچہ پیسہ آتا تھا تو آسی مجھے بہت زیادہ کھلا ہرچہ دیتے تھے مطلب ایمی فضول میں مجھے پیسے دے دیتے آسی مجھے اس ٹائم پر اتنی عقل نہیں تھی کیونکہ میری شادی جو ہے میں نے اس دن شیئر بھی کیا آپ کے ساتھ میں نے فوٹوز بھی اپنی دکھائی کے جن بہنوں کو یقین نہیں آتا تصویریں دیکھ کے وہ سمجھ جائیں گی کہ واقعی میں نورین کی اتنی ایج نہیں تھی جس ٹائم اس کی شادی ہوئی تھی تو پھر آسی جب مجھے ہرچہ دیتے تھے آپ یقین کریں گے کہ نیس نے میری ہیلپر جو ہے وہ مجھے کبھی بیٹ سے میرے اٹھا کے وہ ہرچہ پکڑا رہی ہوتی تھی باجی آپ کے پیسے پڑے ہوئے کبھی میری کسی جگہ سے اٹھا کے مجھے دیتی تھی باجی آپ کے پیسے یہاں پڑے ہوئے تو وہ ہیلپر بھی ہماری اللہ کو شکر ہے کہ بہت اچھی تھی بہت زیادہ اچھی تھی اکثر میں اپنی گولڈ کی چیزیں اتھا کے کہیں بھی اپنے رکھ دیتی تھی وہاں پہ تو وہ مجھے اٹھا اٹھا کے پکڑاتی تھی کہ آپ ہی آپ کا یہ گولڈ کی چیز یہاں پڑے ہوئی ہے پیسے یہاں پڑے ہوئے تو پھر آہستہ آسی نے کیا کیا کہ تم کیر نہیں کرتی ہو تم بلکل بھی سنبھال کے نہیں رکھتی ہو تو میں اب مطلب تمہیں جو چیز چاہیے ہوگی وہ تم مجھ سے لے لینا اب میں تمہیں پیسے نہیں دیا کروں گا تو ہر مجھے اس ٹائم بھی کوئی ازنی زیادہ وہ نہیں ہوا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی بس جب مجھے ساری چیزیں مل رہی ہیں تو مجھے ضرورت بھی نہیں تھی اور ویسے بھی شادی کے بعد میں کچھ ٹائم تک اپنی امی کے گھر پہ تھی تو امی کے گھر میں سب امی کرتی تھی کھانا پینا مطلب بچے بھی ہوئے تو ان کا دو اچھو کا ہرچہ دائپر کا ہر چیز کا وہ امی کرتی تھی تو پھر آسی جو مجھے پاکٹ منی دیتے تھے وہ میرے اپنے ہرچے کے لیے ہوتی تھی تو اس کا میں کیا کرتی تھی اکثر ہی فضول ترین چیزیں اٹھا کے لے کے آتی تھی مارکٹ سے جیسا کہ اگر میں حسن کے سب سے بڑا بیٹا میرا حسن جو ہے اس کے میں کپڑے لینے گئی ہوں تو یقین کریں ایک ہی کلر کے میں اس کے کوئی چھے سوٹ اٹھا کے لے آتی تھی مطلب میں اس قدر بے وکوف ہو رہا تھی اس ٹائم پہ تو ہے پھر آہستہ آہستہ پھر جب ہماری وہ ورکشاپ جو تھی وہ ہتم ہوگی تھی اور مطلب شادی کے بعد جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے اپن ڈاؤن لائف میں آتے رہتے ہیں انسان کی مطلب کبھی حالات بہت اچھے ہو جاتے ہیں کبھی حالات جو ہیں وہ بھی کل ایک دم ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو بس ہم صبر شکر ہمیں ہر حال میں اللہ کا صبر اور شکر کرنا چاہیے تو میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں پھر اس کے بعد ہوا کیا تھا لیکن اس سے پہلے میرے محمد سے ملیے گوڈ مارننگ محمد اسلام علیکم کتا پسینو آیا ہے اس کو آج اس کو نہلایا تھا نہلا آکے پھر سلایا ہے بس طرح محمد گرمی لگ لی تھی میرے بیٹے کو گرمی لگ لی تھی معاشد کے اتا دیکھو کتا لالٹ مارٹر ہو رہا ہے میرا بچہ کیا وہاں محمد کلیپنگ کر کے دکھاؤ اللہ 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 åقے کتو محمد کلیپنگ کروں محمد کلیپنگ 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 دانس کر محمد کلیپنگ کرو کلیپنگ 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 چلا بھائی تو محمد ابھی تو کلیپنگ نہیں کا kilograms لیکن ابھی میں جب اس کو کچھ کھانے کیلئے دوں گو پھر دیکھئے گا ماشااللہ کیا سے کلیپنگ کرتا ہے اور آپ لوگ اکثر بولتے ہیں کہ نوی محمد کو لیا کر ایک اپی کبار کیسے ہی مطلب آپ جس دن میں نہیں لیتی تو مجھے اکثر کامرس آتے ہیں کہ آج کے ولوگ میں محمد نظر نہیں آیا تو بھئی آپ لوگ کے لیے میں نے کہا کہ چلو تھوڑا سا محمد کو بھی لیا آتے ہیں ولوگ میں اچھا تو میں اب بتائی تھی کہ پھر اس کے بعد اصل میں ہم لوگ آگئے تھے گھراچی یہاں پہ اور یہاں پہ آگے پھر آسیخو مطلب کہ سمجھ لے کے پھر کام سٹارٹ کرنا تھا آسیخو اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے کہ میں کہتا ہوں اللہ تعالی نے مطلب کبھی بھی سرانی ہوا کہ اگر آسیخ کے پاس کام نہیں بھی تھا تو ہم لوگ کبھی بھوکے سوئے ہوں اللہ کا شکر ہے میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں آسیخ کے پاس اللہ تعالی رزق دے رہا تھا ہمیں ہم لوگ اچھا کھا بھی رہے تھے اچھا پہن بھی رہے تھے لیکن آسیخ کے پاس کام بھی کوئی نہیں تھا تو ہرچہ تو پھر میں نے کبھی آسی سے مطلب اس ٹائم پہ ایج بھی اتنی نہیں تھی اور مجھے پڑتا ہی نہیں تھا کہ ہرچہ مطلب عورت نے بھی رکھنا ہوتا ہے ایون آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے کہ ابھی تک مطلب یہ جو منت گزر رہا ہے نا اس منت سے پہلے والا جو منت گزر رہا ہے میں نے اس منتہ کبھی آسی سے ڈیمانڈ نہیں تھی کی کہ مجھے ہرچہ دیں میں ہدھ گھر کا ہرچہ چلاؤں گی میری خواہی بہت تھی میں جب لوگوں کو دیکھتی تھی یا عورتوں کو سنتی ہو نا کہ مطلب پیاز کا جو ریٹ ہوتے ہیں آلو کے ریٹ ہوتے ہیں ٹماتر کے ریٹ ہوتے ہیں مجھے جو آسی فاہ کے بتاتے ہیں اے پیاز کے ریٹ چل دینے پہ مارکٹ چل دینے پہ اب یقین کریں کہ مجھے ان سے پتا چلتا تھا یا میری ساتھ سے مجھے پتا چلتا تھا مجھے کبھی آج تک میں نے کبھی بزار جا کے کبھی سبزی فروٹس وغیرہ یا پھر جیسے وہ کہتے نہیں کہ مطلب جو بھی گھر کی ضروریات ہوتی ہے ان کو سب کرنے کے لیے میں کبھی آج تک میں نے وہ چیزیں کر کے دیکھی نہیں تھی اور میری لیکن ہوائش وہ ہوتی اور جب یہ والا منت گزریا تو اس کے سٹارٹ میں میں نے آسیر کو بولا کہ آسیر اب آپ اپنا جو بھی مطلب کہ منتلی آپ کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے نا وہ آپ نے میرے ہاتھ میں دینا ہے اور وہ میں کیا کروں گے اب جو بھی گھر کا خرچہ ہوگا تو آسیر ہسنے لگ گیا آسیر کہہ رہے دیکھ لو میں نے کہا ہاں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے اس میں تم بچوں کی سکول کی فیل سے ہوگی یا گھر کے جو بھی اپنا خرچہ ہوگیا مطلب ٹوٹلی جو بھی خرچہ ہوگا وہ تم کروگی میں نے کہا کہ ہاں میں ہی کروں گی نا لیکن آپ نے دینا مجھے اتنا ہی جتنا آپ کہتے ہیں کہ گھر کا ہمارا اتنا خرچہ ہے مہینے کا تو اس میں سے پھر حراسیر نے تھوڑے بہت مجھے کم ہی دیئے لیکن آسیر کہہ رہے تھے کہ میں پھر بھی جو بھی مطلب کہ باہر سے آتے جاتے تم بولتی ہو انڈے لے آنا بریڈ لے آنا سبزی لے آنا یہ کر لینا وہ کر لینا اتنے پیسے آسیر نے اپنی پاکٹ میں رکھ لیے تھے ہے اور اس کے بعد پھر میں اب بعد بھی آؤں گی لیکن میں آپ کو بتانا چاہیئی تھی کہ دیکھیں ہم لوگ اللہ کا جب شکر ادا کرتے رہتے ہیں ہر حال میں ہم مطلب اس ٹائم پہ اتنی سمجھ بھی نہیں تھی اور آسیر کے پاس جب کام بھی کوئی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی ہیلپ کی کہ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کبھی بھوکا نہیں سوئے تھے ہمیں مطلب اللہ کا شکر ہے کہ اچھا پہنا بھی تھا اچھا کھایا بھی تھا بچوں کی سب ضروریات پوری ہو رہی تھی ڈائپرز ان کے دن رات کے جو بچوں کے لگنے والے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہی کتنے مہنگے بھر جاتے ہیں بچوں کا دودھ جوتا ہے اس کا اور سب بچے سے ہو رہا تھا اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ سے اچھا وقت جو ہے وہ آگے چاہتا گیا اور پھر یہ وقت آگیا کہ اب میں اتنی سمجھ دار ہو گئی ہوں اب میں آسیر سے بقاعدہ میں لڑی ہوں لاس منتہ مجھے لگتا ہے کہ بندوں کو عورتوں کو حرچہ ضرور دینا چاہیے جب عورت سمجھ دار ہو جائے جب ان کو پتا چل جائے کہ اب ہماری بیوی اتنی سمجھ دار ہے شادی کے بعد ٹائم لگتا ہے عورت کو سمجھنے میں ہر چیز چاہے وہ جس بھی ایج کی ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتی کہ کم عمر میں عورت کو سمجھ نہیں ہوتی لیکن شادی کے بعد تھوڑے ایک دو سال تین سال چار سال گزرنے کے بعد عورت کو اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اس میں جو حضور نے پورے منتلی جو بھی اس کا بدلہ کے منتلی اس کو انکم وقیرہ ملتی ہے اس میں اس نے کچھ سیونگ بھی کرنی ہے گھر کے اخراجات بھی چلانے ہیں اور ان سب چیزوں کو کیسے لے کر چلنا ہے یہ سب جو عورت میں کہتی ہوں اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے نا وہ مرد نہیں چلا سکتا عاصف اتنا کئی دفعہ فضول حرچہ کرتے ہیں اتنا فضول حرچہ کرتے ہیں جیسے آج کی ہی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں کہ سارے تین سو کے جو چاول عاصف لے کے آتے تھے اتنا کلو وہ اتنے اچھا چاول تھا لیکن عاصف نے کیا کیا کہ سارے چار سو والے چاول لے کر آگے کہ یہ اس سے بھی اچھے والے چاول ہوں گے تو یہ ہو جاتی ہے مطلب کہ اس کو سیونگ نہیں ہم کہیں گے اس کو فضول حرچہ کہیں گے جب یہ ایک چاول اچھا ہے اور اس سے کم پیسوں میں بھی ملنا تو ہم وہی کیوں نہ ہریتے ہیں ہم اس سے مہنگے والا چاول کیوں ہریتے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ اور بھی بہت زیادہ مطلب میں کیا کیا چیزیں آپ کو گنواؤں عاصف بہت زیادہ فضول حرچ کرتے ہیں تو میں کہہ دوں کہ عاصف جب مجھے دینا شروع کریں گے تو میں کوشش کروں گی پھر عورت میں ایک کیا لالچ آ جاتا ہے کہ میرا اگر یہ حرچ ہے تو میں یہاں سے سیو کر کے جیسے میں روز اگر چکن بنا رہی ہوں تو میں سبزی بھی لے کر رہا ہوں میں بیچ میں دالیں لے کر رہا ہوں چنیں لے کر رہا ہوں اور میں روز چکن کی بجائے جب یہ چیزیں چینج کرتی جاؤں گی تو اس کے جو پیسے ہیں وہ سیو کرتی جاؤں گی اور مہینے کے اینڈ پر ہمارے پاس کچھ سیونگ ہو جائے گی اور کچھ ہمارے پورا مہینے کا حرچہ بھی چال جائے گا اب بہت ساری بہنیں کہیں گی کہ نورین جتنا مرضی ہم لوگ سیونگ کرنے کی کوشش کریں نہیں سیونگ کر پاتے ہم لوگ اور یقین کریں یہ بات بھی بلکل ٹھیک ہے آپ کی کیونکہ آج کل جس قدر مہنگائی ہوئی بھی ہے اور پھر جو بندے نوکری پیشہ ہوتے ہیں ان کا تو بچاروں کا مہینے کا مطلب ایک جسے کہتے ہیں ریگولر آنے والا ایک منتھ لی ہمارا پچاس ہزار یا لاکھ اتنا آر نہیں آنا ہے اس سے نہ زیادہ نہ کام ہونے اور جو بزنس کرتے ہیں ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ ایک منتھ اگر ان کو ماشاءاللہ اچھا آگے تو دوسرے منتھ ان کا اکثر مطلب کم بھی ہو جاتا ہے تو کبھی اچھا اور کبھی برا مطلب یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں پرن ڈاؤن مطلب چلتا ہی رہتا لائف میں تو ہر صرف سیونگ ہم ہوتی نے کرنی اب جیسے میں ہوں نہ میں آپ کو سچی بتاؤں جب باسی نے مجھے اس منتھ جو پیسے دیئے آپ بلیو کریں سب سے پہلے تو میرے ذہن میں آیا کہ میں سب چیزیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر جو کر رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ میری جو ہیلپر ہے میں اس کو اتنے پیسے دے رہی ہوں تو میں کیوں نہ ایک کام کروں کہ اس کو کچن سے ہٹا کے صفائی کے لیے رکھ لو وہ مشین میرے پاس آٹو والی پڑی ہوئے وہ لگاؤں کپڑوں کے لیے اور صفائی کے مجھے بہت کم پیسے دینے پڑیں گے اور یہ سب چیزیں جب میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا کہ دیکھویں جب عورت کے ہاتھ میں ہرچہ آتا ہے مطلب وہ کتنا سوچتی ہے حالانکہ میں نے یہ کیا نہیں لیکن میں نے سوچا کہ میں یہ کروں گی پھر میں نے کہا کہ نہیں مطلب اگر جو میری ہیلپر لکھی بھی ہے تو وہ بھی بیچاری اپنا بہت کچھ چلا رہی ہے ہمارے گھر سے اگر وہ محنت کر کے کماری ہے تو وہ بھی مطلب اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ کری رہی ہے اگر میں اس کو ہٹا دوں گی تو پھر اس کا کیا بنے گا تو ہاں اگر اللہ کرے کہ مجھ سے اچھا گھر ملتا ہے مجھ سے اچھی اس کو کہی سے پیمنٹ ملتی ہے تو میں ضرور کہوں گی کہ بھئی وہ مطلب وہ کر لے لیکن اس سے پہلے ابھی فیلحال اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اچھا چل رہا ہے اچھا اس کے علاوہ میں کیا سوچی تھی کہ ہاں کہ مطلب عورت کے ذہن میں یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ کیوں نہ میں اس کی جگہ یہ کرنے میں ہود محنت کروں میں یہ کروں میں وہ کروں تو وہ سیونگ میں ہو جاتے ہیں اب جب آپ کے ہزبنٹ کر رہے ہوتے تو آپ لوگ سوچ نہیں رہے ہوتے آج یہ لے کے آئے ہو آج جیسی بار کھانے ہیں آج ساڑی برگر مگواؤ پیزا مگواؤ آج یہ کام احسنا کرنے ہیں میں جیسے کتنے دن سے بھوڑ رہی ہوں کہ علماری بنوانی ہے بیڈ لینے ہیں ڈریسنگ لینے ہیں یہ سب چیزیں میں چلیوں لیکن کیا کہ جب میرے ہاتھ میں پیسہ آئے گا تو مجھے پتہ ہوگا کہ منتلی جو بھی تو وہ کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہسمنٹ بھی ہوش ہو جاتے کہ ہماری پیوی نے یہ چیز سیف کی ہے تو آپ لوگ بول لیں ہوں گے کہ نوری نا آپ تو باتوی باتوں میں بڑا پیسہ جوڑ لیا انہوں نے اپنی ریسپی پر والوی آئے ہو مطلب کہ بہت پیسہ جوڑ لیا ہم لوگوں رہے ہیں تو بھئی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ کرے کہ آپ سب کے رزق میں ہمارے رزق میں اللہ پاک برکت عطا فرمائے جو ہماری کمائیاں جو ہمارے ہزمنٹ کی کمائیاں جو بھی وہ مطلب لے کر آتے ہیں اللہ پاک اس میں برکت عطا فرمائے آج کل یقین کریں کہ کسی چیز میں جیسے برکت رہی نہیں ہے چاہے وہ کھانے پینے والی چیزیں ہیں چاہے وہ گھر کے کام پیسہ ہے کوئی بھی چیز جیسے ان سب چیزوں میں برکت تو ہے ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ان ساری چیزوں میں برکت پیدا ہو اور ہم سب ہرسی ہوشی اپنے گھر چلا سکے اچھا یہاں پہ آئی تھی ریلی جی نواز شریف صاحب کی تو وہ آکے ہمارے گھر کے سامنے رکھی تھی کیونکہ جو میرے سسر جی ہیں وہ بھی مطلب نونلی کی طرف ہی ہیں تو اچھا ویسے میں آپ لوگ کو بتا دوں جو میری پیاری بہنیں یا بھائی مجھے سن رہے ہیں اگر کوئی نونلی کی طرف نہیں ہے تو دیکھیں جی یہاں پہ کوئی بھی ایسا ویسا آپ لوگ نہ بولیے گا اس کا ریزن یہ کہ ہر کسی کا اپنا اپنا جو بھی سمجھ لے کے کیا کہیں گے عقیدہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ مطلب جس کو جو صحیح لگتا ہے وہ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا تو بہت ساری بہن بھائی امران حان کے دیوانے بہت سارے مطلب کے اس کے پی پی کے ہیں بہت سارے جو ہے وہ نون کے ہیں تو سب کی اپنا اپنا اچوائی سے اپنی پسند ہے بھائی جس کو جو صحیح لگتا ہے نا وہ کرو بس ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ملک کے لئے اچھا ہو جو بھی ہو ہمارے لئے اچھا ہو ہمارے ملک کے لئے اچھا ہو اگر مہنگائیاں بہت زیادہ ہوں گی ہمارے ملک میں کچھ چیزیں نئی 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 بنے گی ہمارے لئے آسانیاں پیدا نہیں ہوئیں گی تو پھر وہ بڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو چلیے جی آ جاتے ہیں واپس ہماری کچن میں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ساڑھے چار سور پھر کلو والے چاول جو کہ میں نے بوائل کر کے ان کو میں نے نکال کے وہاں پہ آسی کی ہیلپ سے میں نے کہا کہ ان کو نکال دے انہوں نے نکال دیا تھا مجھے اس کے بعد میں اب اس کو فٹا فٹ سے بریانی کو تیعہ لگانے والی ہوں اور اس کی جو فائنلوک ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو یہاں پہ دیکھیں چاول مجھے آدھے ڈالنے تھے لیکن وہ مطلب پورے ہی اُلٹ گئے چاول اس میں تو میں کہا ایک ہوتاڑے ساڑے چار سور پیو والے کلو چاول ساری اُلٹ گئے اس کے بعد پھر چاول نکالنے کے بعد کیا کہتا ہے ریلی جو آئی بھی تھی نا وہ تو واپس آئی تو میں نے کہا چاول تھنڈے بس فٹا فٹ اس کو دم پہ لگا دیتی ہوں یہاں پہ تھوڑا سا فوڈ کلر ڈالا اوپر میں نے پودینہ جو تھا ہرا دھنیا پودینہ وہ ڈال دیا ٹرماٹر ڈال دیا ہری میرچے دو تین ڈال دی اور لیمون کا ٹاوار جو تھا موٹا موٹا ہی میں نے کٹ کے وہ ڈال دیا چلہ چلایا اس کے اوپر پتیلہ رکھ دیا تو یہ دیکھیں جب میں اس کے اوپر رمال گلہ کر کے ہلکا سا وہ دم پہ لگا کر اس کو چھوڑ دینا تقریباً کوئی دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد جب چلہ بند کریں گے چلہ بند کرنے کے بعد بھی آپ نے دس منٹ تک چاولوں کو رہستے نہیں اس کے بعد پھر چاول کو لیے گا تو چاول تو اچھے تھے مطلب پھر بھی جو ساڑھے تین سو والا کا مقابلہ نہیں چاولوں نے کیا یہ چاول اتنا لمبا بھی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی اتنا زیادہ یہ چاول پھولتا بھی نظر آیا تھا جتنے ساڑھے تین سو والے ہو رہے تھے ماشاءاللہ وہ بہت ہی زبردست چاول تھے تو میں آسکہ کوئی کیا رہی تھی کہ فوراں سے یہ جو چاول رہ گئے ہیں اس کو واپس کر کے ساڑھے تین سو والے لیاو میں نو ہی وارج میں تو آئی ہوپ آج کا جو میرا ولوگ ہے نا وہ آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا ضرور بتائیے گا جو بھی میں نے باتیں کی آپ لوگ بھی اپنی کوئی بھی اگر بعد مجھ سے شیئر کرنا چاہتی ہیں مطلب آپ کو اپنی شادی کے بعد کون سی مطلب کتنے سال بعد جو ہے آپ کو منتلی انکم جو بھی ملنا شروعی تو آپ نے وہ کس طرح لے کر چلتی ہیں کس طرح سے آپ سیف کرتی ہیں وہ کومنٹ میں ضرور بتانا آپ بہت اچھا لگے گا بہت ساری بہنوں کو آئیڈیاز بھی ملیں گے اپنا حیال ضرور رکھا کریں دعا میں یاد دکھا کریں لائک ضرور کر دیا کریں نیو آنے والے سبسکرائب کر دیا کریں میرے چالکو اللہ حافظ